بولٹن کا آگاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ لاہور سمیت ملک بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹھ ہرب اٹھائیس کروڑ روپے کا رمضان ویلیف پیکج تجویز کر دیا گیا ہے رمضان پیکج کے تحت انیس اشعہ ضروریہ پر سبسیدی دینے کی تجویز زیرے گار ہے رمضان پیکج کے تحت گھی کے لیے سب سے زیادہ چار ارب پانچ کروڑ روپے کی سبسیدی تجویز کی گئی ہے لاہور سمیت ملک بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹھ ہرب اٹھائیس کروڑ روپے کا رمضان ویلیف پیکج تجویز کیا گیا ہے رمضان پیکج کے تحت انیس اشعہ ضروریہ پر سبسیدی دینے کی تجویز زیرے گار ہے رمضان پیکج کے تحت گھی کے لیے سب سے زیادہ چار ارب پانچ کروڑ روپے کی سبسیدی تجویز کی گئی ہے لاہور سمیت ملک بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹھ ارب اٹھائیس کروڑ روپے کے رمضان ریلیف پیکج کی تجویز ہے جبکہ رمضان پیکج کے تحت انیس اشیاء ضروریہ پر سبسیدی دینے کی تجویز زیرے گوھر ہے رمضان پیکج کے تحت گھی کے لیے سب سے زیادہ چار ارب پانچ کروڑ روپے کی سبسیدی تجویز دی گئی ہے مزید تفسیرات آنیں گے سعید احمد سعید سے سعید آگاہ کیجئے گا کن کن اشیاء ضروریہ پر ریلیف دیا جائے گا جی بگن لہوس میں ملک بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آنیں گے سبسیدی تجویز ہے وہ دیرے گوھر ہے اور اس ورپے کا جو رمضان پیکج ہے وہ پی ایم پاکستان کے ذریعے ہے وہ دیا جائے گا ان انیس اشیاء میں جو بیسک اشیاء ہیں جن میں گی آٹا دال چاول اور دیگر جو چیزیں شاہی خود نوش میں شامل ہیں جو میں شربت اور چائے کی پتی کا شامل ہے وہ شامل ہے اور ذائقہ ہی کہنا ہے کہ سب سے زیادہ جو سبزی ہے وہ گھی کے لیے چار ارب پانچ کلور پہ وہ تجویز کی گئی ہے آگتے پر دو ارب تریپن کروڑ چائیس لاکھ روپے اور چیزیں پر چٹر کروڑ پہ کی سبزی ہے وہ تجویز کی گئی ہے باکتی چاول کے اوپر ڈائی کو روپے چپی سیلہ چاول کے اوپر ایک کروڑ گھوٹا چاول پر تین کروڑ ساٹھ لاکھ روپے دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ سوئی ناردن گیس کمپنی کی گیس چوری پر قابو پا نہیں کیا انوکھی منطق لاہور ریجن کے سسٹم پر پریشر کم کر کے گیس کی قلت پیدا کر دی گئی پریشر کے ساتھ گیس سے وہ سیدھا سسٹم سے گیس لیکیج ہوتی ہے کیا معاملہ ہے جان لیتے ہیں شاہد سپرا سے جی شاہد سپرا آگا کیجے گا یہ کون سی انوکھی منطق ہے جی بلد ہے جیلی کے باوجود اس وقت لاہور شہر میں گیس کا پریشن مدہائی ڈاؤن ہے اور کسی بھی علاقے میں یہ اتنی پیس نہیں آرہی کہ ساتھ پیم کھانا پکا سکے تو ضرائع کی جانے سے بتائے گیا ہے کہ توی ناردن گیس کمپنی کی جانے سے یہ اب طریقہ کار اپنایا گیا ہے کہ جو ٹرانسمنٹ ڈیسٹیویشن سسٹم ہے اس پر کم رکھا کیونکہ ان کا سسٹم بخیردر ہے اور ایسا علاقے جہاں بتی سے پہنسی ساتھ کنانت سسٹم جو ہے وہ بچھایا گیا وہاں سے لیکی جو لائن لاؤسز ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے تو اب اس کو مسنوی طریقے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ سورنے کے باہجود ٹھیک ہے شاہد صفرہ آپ کا بہت شکریہ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے سوئی ناردن گیس کمپنی کی گیس چوری پر قابو پانے کیا نوکھی منطق لاہو لیجن کے سسٹم پر پریشر کم کر کے گیس کی قلت پیدا کر دی گی ذرائع کے مطابق پریشر کے ساتھ گیس سے بوسیدہ سسٹم سے گیس لیکج ہوتی ہے لائن لاؤسز کو روکنے کے لیے لاکھوں سارفین کے چلہے تھنڈے پڑ گئے ہیں شہر کے بیشتر علاقوں میں گیس پریشر کو انتہائی کم کر دیا گیا ہے جبکہ پندرہ روز سے گیس بہران کمپنی افسران نے خاموش ہی اختیار کر لی ہے روڑا منصوبہ زبردستی زمین فروغ کرنے کے لیے مہکمہ ماہ کا گینگ سرگر ہے نیب لاہور مہکمہ ماہ کے گینگ کے خلاف متحرک ہو گئی فارمر اسوسی ایشن ریور راوی فرنٹ پروجیکٹ کی نیب کو شکایت اس حوالے سے مزید جانیں گے راو دلشاد سے راو دلشاد آگاہ کیجئے گا بلکل جی ریور راوی منصوبے کے حوالے سے اب ایک شکایت جو ہے وہ فارمر اسوسیشن کی جانب سے دی گئی نیب لاہور کو جس پر نیب لاہور نے فارمر اسوسیشن ریور راوی فرنٹ پروجیکٹ کی شکایت پر نیب لاہور نے پٹواریوں اور تحصیل داروں سمیت لینڈ مافیا کے خلاف تدائی انکوائری کا آغاز کر دیا ہے جو دخواست دی گئی اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ تحصیل دار اکمل حیدر غلام اسوا پٹواری عاشق پٹواری اور ظلفکار پٹواری کے خلاف انکوائری کا آغاز جو ہے وہ کیا جائے چونکہ اس حوالے سے جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے متاسین پر اور زبردستی ان کی اراضی جو ہے وہ سرمایہ کاروں کو جو ہے وہ فروغ کرنے کی یہ ان کو کہا جا رہا ہے جبکہ اسی حوالے سے آپ یہ پہنے کہ ایڈیشنل ڈیریکٹر نیب لاہور افتاب احمد نے کمیشن لاہور سے محکمہ مال کے تحصیل دار اکمل حیدر پٹواریوں غلام مصطفیٰ عاشق اور چلفکار کی جہدتوں کی تفصیلات بھی طلب کی ہے آپ کے پہنے کہ اسی حوالے سے ان کوئری کی جو مراستہ جاری کیا گیا اس میں درخواست گزاروں کو بھی یہ کہا گیا کہ اگر مزید کوئی کسی کو شکایت ہو تو وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے ریور راوی پروجیکٹ کے حوالے سے اگر کوئی لینڈ مافیا متاسین کو کسی بھی حوالے سے عراسہ کرے تو وہ نیب سے رابطہ کر سکتا ہے بلکہ ریور راوی کے لیے جو عراضی کوئر کی جاری تھی اس میں تحصیل دار اور جو پٹواریوں کا پر مشتمل ایک گینگ ہے یہ سیاسی شخصیات علیم خان اور سعید رفیقہ نام بھی استعمال کر رہے ہیں کہ ان کو عراضی جو ہے وہ دینا ہے جبکہ اس حوالے سے محکمہ مال کے تحصیل دار ان پٹواریوں کے خلاف اگر فیلال کاروائی نہیں کی جاتی تو متاسین کو زیادہ جو ہے وہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کے اپنے پہنے کہ نیب لوگوں میں جو براستہ جاری تو تمام تحصیلات جو ہے وہ درد دیکھنے ہیں ٹھیک ہے عراضی شاہد بہت شکریہ اور یہاں پر آپ کو بتیں کہ پنجاب حکومت نے اسمبلی اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے محکمہ قانون نے اجلاس بلانے کی اسمبلی وزیراعلا کو بھی جوا دی ہے اسمبلی میں پیر کی سبہر اجلاس بلانے کی سفارش کی گئی ہے اسمبلی کا مطن کیا ہے علی اکبر سے جان لیتے ہیں جی علی اکبر یہ پنجاب حکومت کے جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے آپ کو تکھیلے لوگ اجلاس بلانے کی سفارش کی گئی ہے کیسے brوجب کے لیے رکی میںو کی وزیراعلا کو کسی ملوانے کی سفارش کی گئی ہے کسی وجہ کے لیے حکومت نے تھیاری کرنی ہے کہ جان سے جناز ٹپارٹمنٹ کے متالکہ آجولحد کا دی تھام diagnostic نے بلانے کی اور اجلاس میں ہم راکی نے سننی سے جائے ہیں وہ پری بجٹ پیسٹ ہوئے جائے تاکہ آنے والا بجٹ جائے ہیں وہ پیس پر بنایا جائے ہیں ٹھیک ہے علی اکبر آپ کا بہت شکریہ رمضان پیکج کو حتمی شکل دینے کے لیے وزارتی کمیٹی کا دوسرا اجلاس وزیر سنت و تجارت اسلم اقبال نے اجلاس کی صدارت کی صوبائی وزیر لائف سٹرک حسنین بہادور دریشت اور سر اسیکریز نے شرکت کی صوبائی وصیر خوراک حامر یار حراس کی بزریا ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت اجلاس کا احوال علی اکبر سے جان لیتی ہے جو علی اکبر بتائیے گا یہ بلکل صوبائی حکومت کے جانے سے رمضان و مبارک میں عوام کو ریلیف کام کرنے کی تیاریاں کی جاری ہیں اس حوالے سے بغیرہ دور کے اس مزارتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کے سیڈورائی جو ہے وہ صوبائی وزیر سنت و تجارت میں یہ حاصل مقام کریں اس پر دوسرا اجلاس ہوا ہے جس میں رمضان و مبارک سے دراندے ہیں جو رمضان پر کس طرح سے وہاں کو ریلیف کام کیا جانا ہے اس پر دور کیا جائے ہیں سیداتی کمیٹی بھی جانے سے یہ قصہ کیا جائے ہیں کہ سبسی دالیں اور جو اشیاء خورا نوٹ ہیں ان کی کیلتوں میں مارکٹ سے پچیس سیست رائیت جو ہے وہ رمضان بزاروں میں دی جائے گی یہ رمضان بزار جائے ہیں وہ پچیس شبان سے فال ہوں گے جبکہ آخری عشرے میں جاکے ان کو عید بزار میں کنوستر کیا جائے ٹھیک ہے علی اکبر آپ کا بہت شکریہ دوسری جانب آپ کو ہوتے ہیں کہ سینٹرل پولیس آفیس میں محکمانہ پروموشن بوٹ کا اجلاس آئی جی پنجاب رہو سردار علی خان نے اجلاس کی صدارت کی ڈی ایس پی سے ایس پی لیول پر افسران کی محکمانہ پروموشن کا جائزہ لیا گیا مختلف ازلا کے پچیس ڈی ایس پی کی محکمانہ ترقیوں کے کیسز زیرے غور آئے آئی جی نے میار پر پورا اترنے پر آتھ افسران کو ایس پی رینک پر ترقی دے دی ترقی ہر آفیس اور اہلکار کا بنیادی حق ہے آئی جی پنجاب کی جانب سے کہا گیا انہوں نے مزید کہا کہ باقاعدی سے پروموشن بوٹ اجلاس منعقب کرائے جائیں مختلف ازلا کے پچیس ڈی ایس پی کی محکمانہ ترقیوں کے کیسز بھی زیرے غور لائے گئے سینٹرل پولیس آفیس میں محکمانہ پروموشن بوٹ کا اجلاس ہوا آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے اجلاس کی صدارت کی ڈی ایس پی سے ایس پی لیول پر افسران کی محکمانہ پروموشن کا جائزہ لیا گیا سینٹرل پولیس آفیس میں محکمانہ پروموشن بوٹ کا اجلاس آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے اجلاس کی صدارت کی ڈی ایس پی سے ایس پی لیول پر افسران کی محکمانہ پروموشن کا جائزہ اجلاس مختلف ازلا کے پچیس ڈی ایس پی کی محکمانہ ترقیوں کے کیسز زیرے غور ہیں سرویسز ہسپتال میں بے سرو سامانی کی انتہا ہو گئی سرویسز ہسپتال کے انڈور کے بعد امرجنسی میں بھی مفتدیات بند کر دی گئی مریضوں کو سرجری کے دھاگے آئی وی سیٹ ڈربز خریدنا پڑ رہی ہیں امرجنسی حادثات کا شکار کرنے ہو کر آنے والے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ بروقت خریداری نہ ہونے سے عدویات کی شدید قلت پیدا ہوئی ہے انجیکشن، سرجیکل گلوز، پائیوڈین، کارٹن اور گاز تک میسر نہیں ہیں سرویسز ہسپتال میں بے سرو سامانی کی انتہا ہو گئی سرویسز ہسپتال کے انڈور کے بعد امرجنسی میں بھی مفتدیات بند مریضوں کو سرجری کے دھاگے آئی وی سیٹ اور ڈربز خریدنا پڑ رہی ہیں جبکہ امرجنسی حادثات کا شکار ہو کر آنے والے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بروقت خریداری نہ ہونے سے عدویات کی شدید قلت پیدا ہوئی ہے سرویسز ہسپتال میں بے سرو سامانی کی انتہا ہو گئی جبکہ سرویسز ہسپتال کے انڈور کے بعد امرجنسی میں بھی مفتدیات بند ہو چکی ہیں اس حوالے سے مزید تفصیل آ جانیں گے زاہد چہدی سے زاہد آگاہ کیجئے گا عدویات کی قلت کیوں پیدا ہوئی سرویسز ہسپتال میں انڈور کے بعد اب امرجنسی میں بھی مفتدیات کی فراہمی تاتل سے دوچار ہو گئی ہے سرویسز ہسپتال کے انڈور میں پہلے بیشتر میڈیسنز میں وہ پیشنٹس کو دستیاب نہیں تھیں اور مریض یا ان کے لوحکین یا عدویات خود خریدنے پر مجبور تھے اب امرجنسی میں آنے والے جو پیشنٹس ہیں ان کو بھی جو پرو ویز انجیکشنز میں دیگر انجیکشنز ہیں اس کے علاوہ سرجیکل گوز، کارٹن، پائوڈین تک جو ہے وہ ان کو دستیاب نہیں ہے سرجیکل گلفز جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر جس میں سرجیکل جو سچرز ہیں جو دھاگے ہیں جو سرجری میں استعمال ہوتے ہیں وہ بھی پیشنٹس جو ہیں وہ خود لانے پر مجبور ہیں اور اس کی وجہ سے جو خاص طور پر حادثات کا شکار ہو کر کسی ناغہانی صورتحال کا شکار ہو کر یہاں پہ اسپتال کی امرجنسی میں آتے ہیں پیشنٹس وہ زیادہ سفر کر رہے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ بعض وقت اٹینڈنٹس بھی نہیں ہوتے اور ان کے علاج میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ عدویات اور یہ ڈسپوزبلز اس وقت امرجنسی میں فراہم نہیں کی جا رہی ازرائے کے مطابق سروسز اسپتال میں جو عدویات کی خریداری کا عمل ہے وہ بروقت مکمل نہیں ہو سکا تھا جس کی وجہ سے نہ صرف پہلے انڈور میں جو ہے وہ شورٹیج کا سامنا کرنا پڑا بلکہ اب یہ شورٹیج جو ہے وہ اس سے اسپتال کی امرجنسی بھی ملئی ہے ٹھیک ہے زائد شواثری بہت شکریہ آپ کا سروسز اسپتال کی انڈور کے بعد امرجنسی میں بھی مفتد بیات بند کر دی گئی ہیں مریضوں کو سرزو کو سرجری کے دھاگے آئی وی سیٹ اور ڈرپس بھی خریدنا پڑ رہی ہیں امرجنسی اور حادثات کا شکار ہو کر آنے والی مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے بروقت خریداری ناخونے سے عدویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے شدید قلت کے حوالے سے مریضوں کے لواحقین کیا کہتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں مرکاری ہسپیٹل تو غریب لوگوں کے لیے بنوائے گئے ہیں لیکن یہاں پہ کوئی میڈیسن نہیں ہے اور جو ڈاکٹر میڈیسن لکھ کے دے رہے ہیں وہ لوگ غریب لوگ جو ہیں وہ بازار سے لا رہے ہیں اور مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ غریب لوگ کہاں جائے سب میڈیسن بازار سے آ رہی ہیں سارے ٹیسٹ بازار سے ہو رہے ہیں کوئی ان کا صحت کارڈ نہیں چاہ رہا کوئی چیز نہیں ہے غریب ہیں جن کی کوئی شفارش نہیں ہوتا کرنے والا تو وہ لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں اور جن کی تھوڑی سی شفارش ہوتی ہے ان کو آگے بھیج دیتے ہیں دھکے دیتے ہیں لائنوں میں ایسا کرتے ہیں سب کے ساتھ بہت میس بھیج کرتے ہیں بہت زیادہ جتنے بھی دل والے مریض آتے ہیں ان کو لینوں پر لگا کر جو ہے نا ان کے ساتھ لینوں پر لگا کر پھر ان کو دھکے دیتے ہیں بیچارے ویسے بھی وہ مریض ہیں دل کے ان کو طریقے سے نہیں دیکھا جاتا اس کے بعد جو گارڈ ہیں وہ دھکے دیتے ہیں کوئی صورتحال نہیں ہے میرے والد صاحب بیسیکلی ہارٹ پیشنٹ ہے تو ان کی میں میڈیسن یہاں سے لینے آئے ہوں لیکن یہاں پہ تو کوئی حال نہیں ہے جس کی واقفیت ہے اس کا کام جلدی ہو جاتا ہے کوئی مینیجمنٹ نام کی چیز کوئی نہیں ہے ہمارے پانچ ہزار کے دعائی منگوا آئے تھے ہمارے پاس پیسے کام ہو گئے ہمارے پاس باس میں نے کہا ہزار روپے بھی نہیں چھوڑتے تھے جناب صبح ہوتے زلیل و خوار ہو گئے ہیں سبتال دے اندر آئے ہیں نہ کوئی ایکس رے ہو رہے ہیں ایکس رے ہندی بھی فیس کوئی ہو کہندے نے جی جاؤ پروفیسر صاحب کو لے جاؤ وہ تو ہنو سین کر کے دین دے اسی ایکس رے فری کران دے ڈاکٹر جڑے نے او نہیں مل دے اگر نے چیک کران وہاں سے سبتے زلیل و خوار ہو گئے گئے ہیں جسٹرار کوپریٹیو سوسارٹیز رانہ عبدالشکور کے خلاف انٹی کرپشن انکواری ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی کیا موقف اکتیار کیا گیا ہے جانیں گے ملکہ شف سے جی ملکہ شف جی بالکل آج لاہورہ اکڑ کے جسٹرواحہ سوکر کی عذاب نے کی تصماتی جہاں پہ درخواست گزار گیا ہے جسٹرار کوپریٹیو رانہ عبدالشکور ان کی جانت سے چودری عمران رضا چردر ایڈوکیر پیش ہو اور انہوں نے موقف یہ اکتیار کیا کہ جو جسٹرار ہیں ان کی پرموشن چودہ فرگوی کو ان کی منظوری دے گی گریر انیس سے بیس میں اور مزید اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اس کے بعد چیف ایکٹی نے ایک ٹوئیٹ کیا جس میں جسٹرار کو قراب قرار دیتے ہوئے انہیں کے خلاف انٹی کریشن کو انکواری کا حکوم دیا جس میں یہ کہا گیا کہ چونکہ انکی کلینس کے بعد ان کی منظوری دی گی تھی ان کی پرموشن کی تو یہ اقدام جو ہے ان کا آفرس ہیل کرنے کا اور ان کی انکواری کرنے کا وہ غیر کلونی ہے تو دان سے یہ سزا کی گی تھی کہ ان کی انکواری روکنے کا حکم دیا جائے آفرس یور ڈی شیل کرنے کا حکم دیا جائے جس پر جسٹرار محمد صرف آج جوگر نے انٹی کریشن کی انکواری کا جو نوٹکیشن محتل کر دیا ہے اور ان کا آفرس ہیل کرنے کا اقدام بھی محتل کر دیا گیا اور ڈی جی انٹی کریشن کو چودہ مارچ کیلئے طلب کرتے ہوئے باقی فریقین جس میں چی سیکٹی پنجاب ہیں پریسپل سیکٹی ٹو چیم نیسٹر ہیں سمیت بھیگر سے جواب طلب کیا گیا ہے ٹھیک ہے ملیک شرف آپ کا بہت شکریہ نیو سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے